موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد جابر سچ کی آواز نپس نیوز دیکھئے آج کی تازہ خبر ناظرین ہم لوگ ادھرانگوٹا پیس کے سامنے دیرے ہوئے ہیں میڈیا گروپ سے میرے ساتھ موین مرزا ہے اور دوسرے چینلز کے ریپورٹرز وغیرہ ہیں درسہ کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں بارہ بجے کے بعد جو انسیڈنٹس اور لگاتار جو خطر ہو رہے ہیں جو حملے ہو رہے ہیں اس میں میڈیا بھی مائفوز نہیں ہے دو دن پہلے بندہ گڑے پر بھی اسی طرح ہے کہ ایک شادی خانے میں بوٹسی کی طرح سے میڈیا کے لوگوں کے پر ان کے رشتہوں پر ہونڈا ہوا اور ایک چوراستے کے پر درگاہ کے پاس شورما بنانے والے کے پاس ایک بجے جلو بجے رات ہونڈا ہوا اب پوری رات بڑنا بڑا فیس میں جے تو یہ رات میں ایک بجے کے بعد جو کاروبار کھلا رہ رہا ہے شادی خانے بھوٹے جو کھلا رہا ہے اس سے شہر کے اندر خدلانہ حملے اور آپ اسی بسابر کے جھگڑے سامنے سے شڑڑر بڑھ کر کے اندر پوری ہوتر چل رہی تھی اس میں جو ہے پولیس جنانگوٹے کی طرف سے ریٹ کی گئی شڑڑر اٹھا کے اندر جا کر دیکھا گیا تو اس کا کوریش جو ہے ہمارے موبین مرزا صاحب کر رہے تھے اور انہوں نے پولیس کو انفارم کیا کہ میں میڈیا کا ہوں تو پولیس کے نگرانی میں انہوں نے کوریش کیا اس کے بعد جو واقعہ ہوا ان کے پر حملہ کیا گیا ان کو مارا گیا ہوتر کے انتظامیہ کی طرف سے آئیے موبین مرزا سے سنتے ہیں اور یہ ہم یہ آج موبین مرزا صاحب جنانگوٹا پیس میں آکے جو ہے ایک کمپلین دیئے ہیں اے فائر کرائے ہیں انتظامیہ کے پر اور حملہ کرنے کے پر یہ آسلامہ کے پیشنٹ ہے اور یہ ایمیل سی کلانے کے لیے اس پانے ہمیں گئے صبح تک ان کے ساتھ موبین مرزا صاحب کے ساتھ کہا ہوا صاحب جسے فورٹ کلر آف دا کانسٹویشن کہا جاتا ہے اس کے باوجود بھی اگر ہاتھ صحافی اگر عوام کی بات کو اگر حکومت کے سامنے رکھ رہا ہے سپریم گورٹ کے گائیڈ لائنز ہیں کہ ہمارے بھی جو ہے مرد آزازی تکے یہ کوریج کر کے حکومت کے پتہ نہ آئیں اور اگر ہاں اگر ہم جو ہے عوامی مسئل کو اگر حکومت کے نظر میں نہیں لیں گے اور جو غلط ہو رہا ہے غلط کو صحیح اگر نہیں بتائیں گے ہم تو پھر جو ہے صحافت کا ہندوستان کے اندر کوئی موقع نہیں رہا اس کے لیے حکومت اور ہم تلنگانہ حکومت سے ایک ٹیٹی آر صاحب اور ٹیٹی آر صاحب سے کہتے ہیں کہ الیکشن کا سامنا ہے صحافت کو آزازی کی ضرورت ہے صحافت جو ہے عوام کے مسئل کو سامنے رکھے گی برابر اگر ہماری افادت نہیں ہے تو بنابطلی کی افادت کس طریقے سے یہ حکومت کرے گی کس کو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے ساتھ ہم تمام عوام سے اور جوہے حکمران سے یہی اردادوں کے آئے سے اقدامات کرتے ہوئے بوری طور پر شہر کے اندر بارہ بجے کے بعد ٹوٹلی بند کیا جائیں اور جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں رات دیر رہنے کے بعد دن میں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتا دن میں کوئی ختر نہیں ہوتا دن میں کوئی کسی کو پر حملہ نہیں ہوتا جو بھی حملے ہوتے ہیں رات میں بارہ بجے کے بعد ہم اس وان یہاں میں رہتے ہیں ایک کہہ ہی کہ ہر منٹ پہ واقعہ کیس ہو کے آتا ہے کہا ہوا بلے تو حملہ ہوا ہوتل میں خریدہ ہی کے ہوا چڑھر بن کرنے کے پر پاکر کپ تک یہ لائن آٹر اس طرح سے پلات جنگل راج چلے گا چہر گندہ یہی میری اپیلہ حکومت سے اور جو ہے سمیدہ راست ہمیں چلے گی اب ہاں آئے تو جب میڈیا کے ساتھ ہم آئے ہیں آئیے میں نے اندرزا صاحب کیا واقع ہو آپ کے ساتھ جس میں آپ کا لائٹ میں فیلڈ میں تھا جو چندر روٹ اپنے فیلڈ کے اندر میں ایک ایسائی صاحب جو لائٹ سکتر ایسائی تھے ان کے ساتھ میں گاڑی بھگا لیتے رہی تب میں نے گاڑی پچھے گیا پتا نہیں کیا ہوا بلکے جب میں وہاں پہنچا تو میرا ہوتل ہے جو بارکس میں وہاں پر گیا ہے وہاں سے کچھ دو آدمی کو لیا ہے وہاں سے گاڑی میں پٹا رہے تھے جب ان کو پتا لیتا ہوتل پوئی چل رہی تھی یہ تقریباً دو بجے کی آیا اسپاس کا ٹائم تھا دیر بجے کے بعد کچھنے کیا تھا کافی سارا کسٹمر ہے اور میں وہاں کی ویڈیو لیا پولیس کے دوران پولیس والے چھٹر اٹھائے وہ لوگ باہر سے کافیریج کرے تھے میں ایک در جا کے کافیریج کیا اس کے بعد میں دو آدمی کو وہاں سے لے کے حراسط میں لے کے پیس کو لائے گیا تو وہ لوگ کچھ پیپر کے بارے میں بلے تھے ہمارے پاس میں کوٹ کا آرڈر ہے کوٹ کا آرڈر ہے کوٹ کا آرڈر ہے بلے لیکن وہ ہمیں نے معلوم لیکن وہ دو شخص گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے میجے پوچھ رہے تھے کہ تیرا نام کیا ہے تیرا نام بتا تیرا نام میں نے کہا یہ کہ میرا نام جو بھی ہے میں پولیس کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں میں ریپرٹر ہوں میں آپ کو گویریج کر رہا ہوں آپ چلیے میں بھی پیس آر رہا ہوں تو اس کے بعد میں گاڑی چلے گئی میں اپنا کام قتم کر کے میں اپنی گاڑی کے پاس آرہا تھا وہ اندھیرے کی جگہ ماتھی پری لیٹا ہوا بند سے جسی آدمی پیچھے سے مجھے کافی طور سے زت و فوق کیا گیا اور مجھے کافی طریقے سے مارا گیا اور نلی مطے میری ہاتھا موڑ دیئے پیچھے سے لات مارے چھتا کھرے بعد میں جب میں لادوں کے بیمارے ہاتھا موڑ دیئے میری میں پیس میں آیا تو ستیس صاحب میں ملکوبلا صاحب آپ جلے کے بعد میں مجھے ساس کا پڑبلم ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں مجھے آپسیٹین مگرہ دیکھ کے بیمارے ساتھ آٹھ بجے مجھے ہسپٹل سے ڈیچارج کیا گیا ابھی میں ہمارے میڈیا بھائیوں کے ساتھ میں پوری آئیوا ہوں میرا بولنے کا یہ مقصد ہے کہ آج میڈیا آج ایک میڈیا پرسنگ کے اوپر حملہ ہوا ہے ایک رپورٹر پر حملہ ہوا ہے جانے اگر یہ ایک صحافی آگر آج ملکوز نہیں ہے تو میرا تک خیال ہے کہ آل انڈیا بلکہ حضر تلگانہ میں کہیں بھی صحافی نہیں ہے کہ آدمی گھڑی بھی اپنی جان حتیلی پر لے کے جاتا ہے اور اپنی صحافت اور جانت کرتا ہے کہ آدمیوں کے سامنے بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے شوط کیا ہے جب اگر سچ کی پرطار کر کے جب سچائی بتاتے ہیں تو وہ صحافیوں پر اٹاک کیا جاتا ہے میں تو پھر ان کے ان سے کوئی صفات سے فونا آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے لیکن حمدللہ ہمارے کو چنرگوٹا پیس کے چاویز صاحب نے ہمہ کو توکن دیا ہے کہ ان کے خلاف میں ہم برابر کاروائی کریں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ میڈیا ہمیشہ پولیس کے ساتھ رہتی ہے ہم ان کے توکن سے ہماری پوری جنرلیزم پورے یہاں پر ہے جنرلیزم ہے یہاں پر ہم لوگ سارے میں ساتھ دیا ان کا بہت بہت شکریہ کل بھی میں نے بیٹھ دیا تھا اور ابھی ایفار ہو چکی ہے ابھی میں دوبارہ بیٹھ دیا ہوں ناظرین ابھی آپ نے پوری تفسی